توبہ کے فسیح ہونے کے تین شرائط ہیں پہلی شریعت کے مقالف امور پر ندامت کا اظہار کرنا جو بھی غیر شریعت فیل سکتا ہے دوسری اپنی لغزشی و غلطی کو فوراً چھوڑ دینا تیسری پکا ارادہ کرنا کہ جو گناہ صادق ہو چکے ہیں انہیں دوبارہ نہیں کروں گا پس توبہ کے صحیح ہونے کے لیے ان امور کا ہونا ضروری ہے اس حدیث سے مراد ہے کہ عرفہ میں قیام کرنا حج کا سب سے بڑا رکھن ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ عرفہ میں ٹھیرنا ہی حج ہے ہو بہو کسی طرح فرمائے ندامت ہی توبہ ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ندامت توبہ کا سب سے بڑا رکھن ہے ترجہ اول یہ ہے کہ آدمی خواب غبلہ سے بیدار ہو جائے اور اخلاق رزیلہ و گناہوں کو محسوس کرے اس مقام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قلبِ عبد یعنی بندے کا جدیر ہے اس کو ضدر و توبیق سننے کی توفیق دے اور بندے کے دل میں جو کچھ کھٹکتا ہو بندہ اسے محسوس بھی کرے چنانچہ حدیث وارکہ میں ہے اللہ کا وائز ہر مسلمان بندے کے قلب میں ہوتا ہے اللہ کا وائز جسے دوسرے لفظوں میں آپ الہام کے آپ نیکی کا جو خیال آتا ہے نیکی کا خیال دل میں پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے نیک وعات کا جو بھی آپ کو نیکی کرنے کا جو بھی خیال آتا ہے وہ دل میں آتا ہے یہ خدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے یہاں وائز کہا گیا وائز کے معنی کیا ہوتا ہے بولنے والا وائز بولنا ٹھیک ہے پروندگار عالم کا وائز یہ کہا گیا ہے کہ پروندگار عالم کی طرف سے جو اچھی بات اس کے دل میں ڈالی جاتی ہے وہ بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالی صرف انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی اور بندے سے درائرہ اس کا لام نہیں کرتا ہے انبیاء علیہ السلام کے لام دل میں علقہ فرماتا ہے کسی اچھی بات کا دل میں اس لئے فرمایا گیا ہے کہ ہر اچھی بات خدا کی طرف سے آفی ہے اور ہر بری بات شیطان کی درست جاتی ہے شیطان بھی آپ کے دل ہی میں خیال لاتا ہے بارہ سنا ہے آپ نے شیطان بھی دل ہی میں خیال لاتا ہے اور پروندگار عالم کی طرف سے بھی جو اچھی اچھے کام کرنے کا نیکی کرنے کا جو خیال آتا ہے وہ بھی دل ہی میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ بے شک جسم میں گوش کا لوتھلا ہے جب وہ دلست ہو جائے تو سارے کا سارا جسم دلست ہو جاتا ہے اور جب وہ فاسد ہو جائے تو سارے کا سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے فرمایا خبردار وہ دل ہے عمل توبہ میں قلب کی اہمیت جب آدمی اپنے قلب کی مدد سے اپنے گناہوں پر غور کرتا ہے تو اس کے قلب میں توبہ کا ارادہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو اپنے برے عمال سے باز آنے کا خیال ہوتا ہے اس ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتا ہے بندہ گناہوں کو ترک کرنے کی ابتداء کرتا ہے تو یہی توبہ کے اسباب کی تیاری ہے برے دوستوں کی مجلس کو ترک کرنا اور مشاہدہ اسباب اسباب توبہ میں سے پہلا سبب برے دوستوں کی مجلس کو ترک کرنا ہے کیونکہ برے دوستی آدمی کو توبہ کا ارادہ ترک کرنے پر اکسانتے ہیں اور اس ارادے کے صحیح ہونے میں شکوم پیدا کرتے ہیں توبہ کی تکمیل اسی وقت ہو سکتی ہے جب آدمی برے دوستوں کی مجالس کو ترک کرے اب ہمارا جو حال ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ تو کرتے ہیں لیکن جن کی وجہ سے ہم گناہ گاہ ٹھیرے گناہ کب نے کر لیا ہم وہ سندتے بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں شیخ ابو سلیمان واردارنی رامتل کا واقعہ توبہ شیخ ابو سلیمان دارانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں جایا کرتا تھا جس میں ایک آدمی مختلف قصے سنایا کرتا تھا اس کے کلام کا میرے قلب پر بہت اثر ہوتا تھا مگر جب میں مجلس سے اٹھ کھڑا ہوتا تو میرے قلب پر کوئی اثر نہ لیتا میں دوبارہ مجلس میں جاتا اور کلام سنتا میرے قلب پر دل پر پھر بہت اثر ہوتا مگر پھر ظاہر ہو جاتا ختم ہو جاتا دو بار میرے ساتھ یوں ہی ہوا جب تیسری مرتبہ اس مجلس میں گیا تو اس کا کلام کا اثر میرے قلب پر گھر پہنچنے تک رہا چنانچہ میں نے مخالفتِ الٰہی کو تر کر دیا اور رائے طریقت تو اختیار کر دیا یعنی وہ جو قصے کہانیاں تھی وہ اہمی تھی وہ کا حقیقت سے کوئی تعلق تھا نہیں خدا کے طرف لانے والے قصے نہیں خدا سے دور لے جانے والے قصے کہانیاں تو فرحاں پھر میں نے جب غور کیا ہے کہ میں بار بار جو سن رہا ہوں یعنی صحبت میں جاتا ہوں تو سن لیتا ہوں بار بار تو اس کے اثرات بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے پھر وہ کہ اس کے گھر سے لے کہ اپنے گھر تک جو فاصلاتیں کیا تو اپنے گھر تک اس کے کلام کے اثرات مجھ پہ رہے وہاں سے آپ فرماتے ہیں میں نے مخالفتِ الٰہی اور اس کی صحبت کے اثرات مجھ پہ آنا شروع ہو گئے تھے تو میں نے اس کی مجلس کو تر کر کے اور کیا کیا اہلِ تصوف کی راہِ طریقت سے استعان کیا پھر ان کی مجلس میں جانے لگا جہاں اللہ کی بات ہوتی تھی اور اللہ سے ملانے کی بات